بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑے پاک کرنے کا طریقہ جن کے اوپر پلیدی لگ جاتی ہے یا جسم پہ تو نوجوان حضرات بھی سمجھ لیں دوسرے حضرات بھی کہ جس جگہ شلوار پہ چادر پہ پلیدی لگی ہے اسی جگہ کو دھو دیا جائے ساری شلوار دھونا ضروری نہیں کیونکہ جس آدمی کو احتلام ہوا ہو یا جنبی حالت میں ہو اس کا پسینہ پلید نہیں اگر وہ پسینہ کپڑوں پہ لگ گیا تو کچھ نہیں ہوگا اسی طرح اگر شلوار وغیرہ باثروم میں کونٹی پہ لٹکائی ہے تو سر کے اوپر سے چھینٹے وغیرہ اڑ کے اگر کمیش پہ پڑ گئے شلوار پہ پڑ گئے کچھ نہیں ہوگا لیکن جس جگہ پلیدی لگی ہے نجاست ہے وہاں سے کوئی چھینٹے اڑ کے کپڑے پہ آئیں گے تو ان کی وجہ سے کپڑا پلید ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ وہ بسترہ جس کے اوپر وہ سویا ہوا تھا اگر بسترے کی کسی جگہ پہ پلیدی لگ گئی ہے چادر پہ تو وہ چادر کی وہ جگہ دھولی جائے اچھی بات ہے ورنہ انسانی پسینے کی وجہ سے انسانی جسم پلید نہیں ہوتا اور اسی طرح گیلے پاؤں رکھنے سے بھی انسان پلید نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نجاست جو بسترے پہ لگی تھی یا اس چادر پہ لگی تھی وہ واپس انسانی جسم کے ساتھ آکے لگ نہ جائے اتنا تو پانی ہوتے ہی نہیں پاؤں وغیرہ پہ کہ وہ اس کو بلکہ بستر وہ اس پانی پاؤں والے پانی کو خود چوش لیتا ہے یہ بڑی کتابوں بھی مسئلیں اور چھوٹی رکاندین وغیرہ اور بھارے شریعت میں یہ چیزیں موجود ہیں وہاں سے اس کا متعلق کر لیا جائے اسی طرح نہ ہو جوان بچے جوازوں کا یہ مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ غسل غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب کو یہ بتا دو کہ غسل میں تین رکان ہیں اگر کسی کا جسم پلید ہو گیا احتلام خواب کی وجہ سے جواز سے جنبی حالت تو مرد ہو یا عورت جب اس نے غسل فرض کرنا ہے تو تین اس میں رکان ہیں ضروری چیزیں ہیں نمبر ایک کلی کرے روضہ دار نہیں تو برگرا کرے ناک میں پانی ڈالے روضہ دار نہیں تو یہ ناک کی ہڈی تک پانی کو چڑھائے یہ جو ساتھ اوپر موجود ہے نرم جگہ اندر سے دھو ڈالے دھو گئے تیسرا رکان یہ ہے کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ہڈی تک کوئی جگہ خوشک نہ رہنے دے ساری جگہ پہ پانی بہا دے اور جہاں کہیں پلیدی لگی ہے اس جگہ کو بھی دھو دے تو وہ پاک ہو جائے گا اور خود بخود اس کا وضو بھی ہو گیا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن سننا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کریں اور بعد میں غسل کریں سواب زیادہ ہوگا